و سامت شہرہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اس کو پیریڈ آتا ہو تین چار پانچ دن وہ روزہ چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو بلڈ آتا ہے اتنے دن وہ روزے نہیں رکھے گی یاد رکھئے گا اگر آپ کے ہاں روزہ افطار ہو رہا ہے پانچ بچ کر تیس منٹ پر اور ٹائم ہے پانچ بچ کر تیس منٹ پر اور پانچ بچ کر پچیس منٹ پر اس کا مہینہ شروع ہو گیا صرف پانچ منٹ رہ گئے دو منٹ رہ گئے پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ ہو گئے ابھی سورج ڈوبنے میں دو منٹ باقی ہیں ابھی مغرب کا ٹائم ہونے میں دو منٹ باقی ہیں اور پانچ بچ کر اٹھائیس منٹ پر اس کو پیریٹ شروع ہو گیا تو اس کا یہ پورا کا پورا روزہ بیکار ہو گیا اس کو یہ روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا نماز نہیں لیکن روزے بعد میں چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کرنا پڑے گے اس دو منٹ پہلے بھی جو پیریٹ شروع ہوا ہے تو وہ عورت اس روزے کو شمار نہیں کرے گی اب کہو گے اس کا کیا قصور بچاری وہ تو رکھے ہوئے تھی رکھے تھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ دو منٹ پہلے ہو جائے گا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس روزے کا ثواب اس کو دے گا لیکن گنا نہیں جائے گا یہ روزہ اللہ کی رحمت وہ جتنا چاہے اس کو ثواب دے دے لیکن یہ روزہ گنا نہیں جائے گا اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا اور اس روزے کے علاوہ جتنے چھوٹے اس کو بھی بعد میں پورا کرنا پڑے گا تو جو عورت مات و ٹائم کی نماز پڑھ لے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے و احسانت فرجہا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی ہیں اب سنیے شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے خاص حصے کو اپنی شرمگاہ کو اپنے پتی اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرے حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ اپنے پتی کو چھوڑو گے کسی اور کے پاس رات گزارے یا دل گزارے چاہے اس نہیں ایک تو شرمگاہ کی حفاظت دکھائی نہ دے یعنی چوست اور ٹائٹ کپلے نہ پہنے چلنے دیجئے یہ ہوتا رہے گا میڈیا پر کتنا وبال ہو رہا ہے ایک بی جے پی کے نیتا کا جو بیان آگیا ہے بچھارے گا اس کے بگل میں کوئی لڑکی انجیو چلاتی تھی وہ بیٹھ گئی اور اس کی جینس گھڑنا یہاں سے پھٹا تھا آج کل تو پھٹی ہوئی جینس چلی رہی تو انہوں نے کہہ دیا بھائی سماج میں تم کام کرتی ہو ایسے کپڑے کیوں پہنکتی ہو جب جینسی پہن رہی ہو تو پورا پہن لیتی اس کو پھٹنا پھٹا ہوا پہننا ضروری تھا یہاں سے پھٹا ہوا ہے گھڑنے دیکھ رہے ہیں تمہارے حالانکہ دیکھا جائے تو اس نے کوئی غلط بات نہیں گئی ہے بی جے پی کے لیتا نے سماج میں ایک اچھا کلچر بنے ایک اچھی تہذیب بنے لیکن اسی کو میڈیا نے پناہ دیا وہ پہن رہی پہن رہی اس کا قصور نہیں ہے تمہاری گھڑیا سوچ تمہاری گندی ذہنیت کا تم اس کے گھڑنے کو دیکھ کے اپنی سوچ بدلو لڑکیاں اپنے کپڑے نہ بدلیں وہ فیشن ہے وہ چلے گا بدلنا ہو تو آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہے تو ٹھیک ہے پھر جینیوں کو بھی اجازت دے دو جینیوں میں ننگے بابا گھومتے بچارے بلکل ننگے چلتے ابھی پرسوں میں نے میری نظر پڑ گئی تھی اور سوچ پہ نکلیں گے تو کوئی اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا کیا دیکھ رہے ہیں سب ان کی سامنے گھل گر رہے ہیں پیرو پہ بھائی صاحب آپ ان کو ہوا اجازت میں بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو ٹھینوں میں ان باباوں کو کیوں نہیں بیٹھنے دے تو نہیں صاحب سماج میں بڑی شریف لڑکیاں بھی چلتی ہیں دیکھیں گی تو کیا ہوگا کیوں صاحب ان کا دھرم ہے وہ چل لے ہیں چل لے لو یہ بشاری شریف لڑکیاں ان کا کیا ہوگا یہ لڑکیاں یہ دیکھ کیوں رہی ہیں ان کی سوچ یہ اپنی سوچ بدل لے نا ملہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو اگر مرد دیکھ رہا ہے تو دیکھنے نہیں چاہیے یہ اپنی سوچ بدلو مرد اپنی سوچ بدلے اور جب ننگے بابا ٹرینوں میں یا بسوں میں بیٹھ رہے ہیں تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ لڑکیاں اپنی سوچ بدلیں وہ چلنے چلنے تو وہ اپنے دھرم پہ عمل کر رہا ہے دھرم کیسا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے دھرم پر وہ عمل کر رہا ہے تو آپ کیوں روکنے والے ہوتے ہیں ننگی لڑکی بیٹھ سکتی ہے اس کو پرمیشن ہے ننگا بابا نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر لڑکی بلکل ننگی بیٹھ گئی تو یہ اشلیلتہ ہے پورا یہ کھول دیا جائے سینہ تو اشلیلتہ ہے لیکن دو انچ کی پٹی اگر یہاں ڈال دی جائے ایسا دو انچ کی بس اس سے زیادہ نہیں یہاں سے لے کے یہاں تک پہن لی جائے تو اشلیلتہ خط میں بولیں پہشن ہے اب تم اپنی سوچ بدلو وہ تو صحیح ہے کیا کھوپڑی ہے اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کلسی دھی اس کو کہتے ہیں اکل مندی مطلب یہ دو انچ کی پٹی ہٹا دے تو لڑکی بے شرم اور دو انچ کی پہلے تو لڑکی شرم والی تم دیکھ رہے ہو تو بے شرم اب دیکھنے والا بے شرم تو موٹے کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے یہ یہ میں پہنا ہو نا کپڑا یہ ڈھیلہ ڈالا ہے لڑکیاں جو کپڑے پہنے تو ایسے یہ پہن رہی ہے دیکھ رہا اب یہ دیکھ رہا ہے نا یہ بلکل یہاں چپک گئی ایسے ہو گیا یہاں چپک رہی ہے نیچے پہن رہی ہے لے گی یہ بلکل ایسے چپک رہا ہے یہ ران سے یہ اشلیلتہ میں آتا ہے اسلام کی نظر میں آپ کے جسم سے کوئی کپڑا چپک گیا اور دیکھنے والا آپ کے جسم کی بہور ران سے اندازہ لگا رہا ہے کہ آپ کے پیر کی کتنا سینٹی میٹر ہوگا آپ کی ران کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی آپ کے ہاتھ کی تو یہ اشلیلتہ ہے جس کو اسلام کے گائیت محمد رسول اللہ نے فرمایا نساؤن کاسیاتن ناریاتن مائلاتن ومیلات ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یہ ننگی ہے ننگی تم چاہے کتنا کہو ہم کپڑے پہنے ہیں لیکن اسلام کی نظر میں تم ننگی ہو ننگی اگر کوئی کپڑا تمہارے جسم سے چپک گیا تو تمہارا ننگا پن ظاہر ہو گیا سارے کپڑے اتار دینے والی کو ننگا نہیں کہا اسلام نے چپکے ہوئے کپڑا پہن کر نکلنے والی کو بھی ننگا کہا ہے یہاں تک کپڑے پہن رہی ہیں اور ایک بات بتا دوں آپ کو جس لڑکی کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں گے میری بات نوٹ کرنا برا لگے گا لیکن لگتا رہے مجھے فرق نہیں پڑتا جس لڑکی کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہے یہ بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی ہے جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں گے اس کا باپ اتنا ہی زیادہ امیر ہوگا تیری دولت پر تھوکتا ہے مولانا چلچیز تیری دولت میرے پیروں کے تلوے کے نیچے کس بات کا بھی چودری ہے بے کس بات کا تو امیر اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کپڑا پہنا نہیں دے سکتا ہے کس بات کا تو ساوکار چودری بنا پھرتا ہے کڑورہ لے کے بھیق مانگ سڑک پڑا دو لوگ میری نظر میں بھکا رہی ہیں ایک تو یہ اور دوسرا جو جہیز مانگے اپنے بیٹے کے نام مورڈر سیکل چاہیے دیوگے ارے یار میری پانچ لاکھ کی دکان پہ بیٹتا ہے میرا بیٹا کیا تم اتنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے پچاس ہزار کی بائق نہیں دے سکتے ہو میرا بیٹا اسمارٹ ہے ہنڈ سب میں تمہاری لڑکی کی شادی کر رہا ہے کما کے لائے گا تو تمہاری بیٹی کو ہی تو کھلائے گا پچاس ہزار کی بائق چاہیے جانتے ہیں یہ کون ہے انٹرنیشنل بھکاری میرے دروازے پر اگر کوئی آتا اللہ کے نام پہ دے دو لنگڑا لولا پائیس اچھا لگتا دس روپے دینے میں بیچارہ لنگڑا ہے کمانے کے لائق نہیں دس روپے دے دو اللہ کے نام پہ مانگڑا یہ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگڑا ہے پچاس ہزار روپے کی بائق ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جو آپ اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر یا جو اپنے اولاد کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر انٹرنیشنل بھکاری کرو ناسور نہ بنا ہوتا تو آج احمد آباد کی ساورمتی ندی میں گر کر کوئی آئشہ خودکشی کر کے مرتی نہیں کلکتہ کی ایک لڑکی جو آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے حیدر آباد کی ایک ہوڈل میں بیس بھی جاتی ہے اور ہوڈل کے کمرے میں پنکھے سے لٹک کر اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے لی تھی مر گئی اس لیے کہ اس کے باپ نے بغیر جہیز کے شادی کر دی تھی سنت کے مطابق یہ سمجھ رہتے کہ داماد فرشتہ صفت ہے جہاں رشتہ لگتا تھا شادی سے ایک مہینہ پہلے جہیز کی لشٹ آ جاتی تھی اور رشتہ ٹوٹ جاتا تھا جو بغیر جہیز کے کر کے لے گیا اسی نے لڑکی کو بیش دی ذرا یاد کرو میر تقی میر بہت بڑا شاعر گزرائے اردو عدب کا میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی جب شادی کی تو بیٹی کو بعد میں پتا چلا میر تقی میر نے شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس کے پاس لشٹ آ گئی کہ یہ 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 چاہیے اس لشٹ کو پورا کرنے میں میر تقی میر کی دکان بک گئی میر تقی میر کا اپنا گھر بھی گر بھی رکھ دیا گیا جس دن بیٹی کی دولی سج رہی تھی اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی نکاہ وہ چکا تھا میر تقی میر کی بیٹی کی کسی سہیلی نے اس کے کانوں میں کہہ دیا جا آئے میر تقی میر کی بیٹی تو تو آباد ہو گئی تیرے باپ نے تیرا گھر آباد کر دیا آئے میری سہیلی تجھے شوہر کے گھر میں پتی کے گھر میں ساری خوشیاں ملیں تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تجھے تیری دولی میں سجانے کے لیے جس گھر میں تیرے باپ نے تجھے رشتہ کیا ہے تیرا باپ برباد ہو گیا میر تقی میر کی بیٹی نے اپنی سہیلی سے ساری باتیں پوچھی تب پتا چلا کی میرے باپ کی دھوکان بھگ گئی جس گھر میں میرا پاپ میری ڈونی سجا رہا ہے وہ بھی گرگی رکھا جا چکا ہے اس وقت بیٹی بہت روئی میر تقی میر یہ سمجھ رہے ہیں کہ رخصتی کے موقع پر حلل کی روتی ہے میری بیٹی میر رو رہی ہے پھوٹ پھوٹ کے روئیوں کہنے لگی ہے اب بو جانیا آپ نے کیا کیا اور ان کے کانوں میں کچھ باتیں ہونے لگی میر تقی میر نے کہا میری بیٹی کوئی بات نہیں تو ہی میری بیٹی ہے تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہی میں ہی تیری ماں کا پارٹ بھی ادا کرتا رہا تیرے باپ کا بھی حق ادا کرتا رہا میں نے تیرا گھر بسا دیا ہے میں اس کہیں بھی کرزا ورزا لے کر اس گھر کو گربی سے چھڑا لوں گا ان کا کرزا دا کرتا رہوں گا لیکن مجھے جو اچھا تھا ماں چاہیے تھا وہ میں نے ڈھونڈ ریا ہے اس گھر میں تجھے خوشیاں ملے گی تو میری لادلی بیٹی ہے اور ایک ہی میری بیٹی ہے جاؤ تم نازو نام میں رہو